اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل مقدر کا اس طرح کیانے والی اپیس اوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زفتر جو کہ کہتا ہے کہ رازی بیٹا تم نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر بے شک کچھ بھی ہو لیکن نتاشا کے بارے میں تم نے اچھا سوچا جس پر رازی کہتا ہے کہ مامو جان جو ہونا تھا بس وہ ہو گیا لیکن میں جانتا ہوں کہ شہریار اتنے سکون سے نہیں بیٹھے گا جس پر زفتر کہتا ہے کہ کیا مطلب بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو تم جس پر آپ دیکھیں گے کہ رازی کہتا ہے کہ ہمیں بہت جلد نتاشا سے یہ کہنا ہوگا کہ وہ شہریار سے خلا لے کیونکہ وہ قانونی طور پر ابھی بھی اس کی بیوی ہے جس پر زفتر کہتا ہے کہ لیکن اس بارے میں تو ہمیں خود سوچنا ہوگا نہ کہ کیا کرنا ہے رازی کہتا ہے کہ بس ہمیں کورٹ میں کیس فائل کرنا ہوگا کہ کسی طرح نتاشا کا خلا ہو جائے کیونکہ شہریار بہت ہی برا اور بتمیز لڑکا ہے وہ کسی بھی صورت اتنی جلدی نتاشا کی جان نہیں چھوڑے گا جس پر زفتر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آج ہی جا کر کسی اچھے وکیل سے بات کرتا ہوں نیک سیر میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فروا جو کہ کہتی ہے کہ امی جان نتاشا گھر پہ آگئی ہے اب آپ کیوں پریشان ہیں جس پر آپ دیکھیں گے کہ ساجتہ کہتی ہے کہ پریشان ہوں کہ کہیں پھر سے زفتر کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دے جس سے میرا بیٹا مشکل میں پڑ جائے جس پر فروا کہتی ہے کہ امی اگر آپ کا نتاشا کی طرف ہے تو میں بھی یہی سوچ رہی ہوں جس پر ساجتہ کہتی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے میں نے تو بڑی ہی مشکل سے جان چھڑوائی تھی کہ چلو وہ چلی گئی تھی کیونکہ رازی کبھی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے نہیں مانے گا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر اب کیا ہوگا یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چلے گی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو ایک ساتھ اجازت دیجئے